ادھر حضرت عبداللہ جبان ہوئے ادھر میرے نبی کی امی سید آمینہ جبان ہوئے آپ جانتے ہیں جب بچیاں جبان ہو جاتی ہیں تو باپ کو بیٹی کی رخصتی کی فکر کھانے لگتے ہیں تاکرتور باپ کے بھی بال سفید ہونے لگتے ہیں بیٹیاں جبان ہو جاتی ہیں تو پھر باپ فکر مند ہوتے ہیں حضرت عمینہ جبان ہو گئی حضرت وحب بن منبعہ بیٹے ہوئے بیٹی سو رہی ہے آپ بیٹے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے نہ اچانک آنکھ میں آنسو بھر لائے میرے نبی کی نانی حضرت برہ سید آمینہ کی والدہ اپنے سرتاج کا چہرہ دیکھ کے کہتی میرے سرتاج کیوں رو رہے ہو کہ میں سوچ رہا ہوں اللہ نے اتنی شریف بیٹی عطا کی ہے اس کے لیے بیٹا کہاں سے ڈھوٹ کے لاؤں گا اس کے لیے بیٹا کہاں سے لاؤں گا حضرت برہ نے کہا تھا وہاں پریشان کیوں ہوتے ہو جس نے بیٹی دیئے وہی بیٹے کا بھی انتظام کرے گا جس نے بیٹی دیئے وہی بیٹے کا بھی انتظام کرے گا سنیں بہت غور سے جوڑے اللہ بناتا ہے جوڑے زور سے جوڑے اللہ بناتا ہے حضرت برہ کہتی ہے میرے نبی کی نانی پریشان کیوں ہوتے ہو وہاں پریشان کیوں ہوتے ہو کہاں میری بیٹی جیسی پارسہ میں نے کوئی مکہ میں مدینے میں بچی نہیں دیکھی میری بیٹی اتنی سیدھی ہے کبھی کسی سے دو بات کہنا نہیں جانتی خاتون میں اس لیے پریشان ہوں پتہ نہیں میری بیٹی کو گھر کیسا ملے میں بیٹوں والوں سے گزارش کروں گا آج ہر باپ کی یہی تکلیف ہے جب بیٹیاں جوان ہونے لگتی ہیں تو بیٹے کو تس بچوں کا خرچ اتنا نہیں مارتا جتنا ایک بیٹی کی جوانی کے پڑھتے ہوئے دن مار دیتے ہیں حضور کا میلاد منانے والوں اسی بیٹی کو اس سے دینے میرا نبی آیا آج ہم نے اس بیٹی کو بازار میں رکھا ہوا سمان بنا دیا آج باپ روتا ترہائی میں اٹھ اٹھ کے بچیاں جوان ہو رہی ہیں باپ رو رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے خرچ اتنی بڑھا دیئے ہیں کہ بیٹیوں کی رخصتی مشکل ہو گئی اوہ یار جب بیٹیاں آٹھ تھی تو باپ کی کمر نہیں ٹوٹی وہ صبح جاتا تھا شام کو تھک کے آتا تھا جب بیٹیاں مسکرہ کے دسترخان پر روٹی لگاتی تھی یہ چہرہ دیکھتا تھا تھکن اتر جاتی تھی آج کیا بات ہے پیشہ بھی کے دولت بھی ہے لیکن باپ کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں پھر ساتھ میں میری قوم نے ستم بالائے ستم یہ کیا گئے جب کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوتا گئے تو پڑوسی کہتے ہیں آ تو رکھے گو رشتے کے لیے سوچ سمجھ کے آنا ہم کچھ اور نہیں کہیں گے جب اتنی بات کسی بیٹی کے حوالے سے کر دی جاتی ہے تو پھر یار کسی ایک بیٹی کا گھر نقی بگڑتا ہے بلکہ بیٹیوں کی سندگیاں اچڑ جایا کرتی ہے ایک رشتہ میں ٹوٹا کرتا ہے پھر بیٹیوں کے رشتے میں دیوار بن جایا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں فلا دیکھنے آیا تھا کیوں دیکھ کے چلا گیا کوئی تو عیب رہا ہوگا بیٹی میں اوہ یار کسی کی بیٹی کے رشتے میں آگ نہ لگانا آج اس کے آگے بیٹی ہے کل تیرے آگے بیٹی ہوگی کسی کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھلوال نہ کرنا ورنہ قیامت میں مصطفیٰ کو موں نہیں دکھا پا ہوگے کتنی پراتے ایشی ہیں کہ آتے آتے لوٹ جاتی ہیں پراتے یار ہیں بیٹیوں کے ہاتھ میں مہدی لگ گئی ہیں آنے کی تیاریاں کے باپ نے زندگی کی پائی پائی لگا کر کے شادی کی تیاریاں کر رکھی ہیں ادھر کانا پن لگا کے اچانک فون کی گھنٹی بچتی ہے فون اٹھایا جاتا ہے کیا بات ہے کب برات نہیں آ رکھی ہے اتنا سننا ہوتا ہے کئی باپوں کو ہاتھ اٹیک ہوتا ہے کتنی بیغوش ہو جاتے ہیں باپ پودری بات سنوی نہیں باتا ہے کہ سانسے تھمنے لگ جاتی ہے دوسرے کے ہاتھ میں فون دے دیتا ہے دیکھو تو کیا کہہ رکھے ہیں جب اتنی بات کہی جاتی ہے دوسرا سن کے کہتا ہے بھائی بتاؤ تو شگی برات آنے والی تھی کاٹ چھپ گئے ہیں بیٹی کے ہاتھ میں مہدی لگ گئی ہے کانا تیار ہو گیا ہے سارے مہمان آ چکے ہیں اب برات کیوں نہیں آ رکھی گئے تو ادھر سے فون پہ خبر آتی ہے کہ ابھی ابھی فون آیا تھا کسی نے یہ بتایا کہ جس کے گھر براتی بن کے آ رکے ہو کیا کریں گے خدا کا واسطہ کسی کی بیٹیوں کی زندگی میں آگ نہ لگانا ورنہ یاد رکھنا تم جتنے چاہو امیر بن جاؤ جتنے چاہو پیسے والے بن جاؤ اگر کسی کی بیٹی کے آن میں تمہاری وجہ سے آنسو آئے اس وقت تک موت نہیں آئے گی اللہ جب تک خون کے آنسو نقی رلائے گا اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سکھ میں رکھیں تو یاد رکھو تم دوسروں کی بیٹی کو شک دو اللہ تمہاری بیٹیوں کو انصدوں کی محراج عطا فرما دے مرحبا اللہ ہوا کرتا یا رسول او یا رب نہ کرو کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیل مت کرو ایک محلے والا یہ حرکت کر دیتا ہے کہ بچی کو پوری طرح دیکھ لیا ہے تم نے کہاں دس لوگ دیکھ کے تو آئے تھے کہاں پھر اس کا مطلب تم نے دیکھا نہیں اتنا سوشہ کافی ہوتا ایک بیٹی کی زندگی پر بات کرنے کے لئے پھر دل میں پی پڑ جاتی اور بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ جاتی اور اس کے بعد ہماری قوم جس کی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی جس کے گھر آئی پر آت لوٹ گئی اس باپ سے پوچھا کہ اس کے دل پہ کونسی قیامت گزر گئی ہم تو کور میں بریانی کھا کے ٹھاٹ سے لیٹے رہے اس باپ سے بھی پوچھا کہ اس کے دل پہ کیا گزری جس کی بیٹی کی ہاتھ کی مہندی لگی کی لگی رہ گئی اور دروازے سے پر آت لوٹ گئی کئی بار جب یہ حرکت ہوتی ہے تو بیٹیاں زہر کھا لیتی بیٹیاں موت کو سینے سے لگا لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اپا میں تیرا پوجھ نہیں بنوں گی مجھے مرنا تو گوارہ گئے تیری آنکھ کے آنسوں دیکھنا گوارہ گئی تمہیں خدا کا واستہ میلاد والو کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسوں کا سبب نہ بنو پھر ستم بالائے ستم یہ ہوتا ہے سیوانی صاحب توجہ ہے پھر ستم بالائے ستم یہ ہوتا ہے مالنے والو کی حرکتیں بچوں کے رشتے نہیں ہونے دیتے اور جب رشتے نہیں ہوتے تو کچھ بے غیرت کیا کرتے ہیں مالنے میں کھڑے ہو کے تانے کستیں کا ہاتھ ہی پال رہا ہے گھر میں اس سے بیٹیوں رخصت نہیں ہو رہی جب باپ آنکھوں میں سرخی لے کے دسترخان پہ بیٹھتا ہے خدا کی قسم بیٹیوں سے درد بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بیٹیاں باپ کا درد اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتی ہیں جب یہ درد بیان ہوتا ہے باپ کی آنکھوں میں بیٹیوں کے سامنے تو پھر بیٹیاں راتوں کو دپٹے اوڑ کے رویا کرتی ہیں اب بن نصیب اللہ نصیب کیسا بنایا پہلی بات بیٹی بنایا اور پھر اتنی خیرت آتی ہے ہمیں کہ ہمارا باپ پیٹ بھر کے آج روٹی نہیں کھا پاتا ملاد والو تمہیں خدا کا باز تھا اگر کسی کی بیٹی کا سہارا نہ بن سکو تو کسی کی بیٹی کا سہارا توڑو نہ بھی بنا ورنہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو تمہاری توبہ سے بھی مافی نہیں ہوگا جب تک اس سے مافی نہیں مانگو ملاد میں آنے والو سنیں جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو باپ کی مشکل پڑھ جاتی ہیں حضرت باپ بن منبعہ کہتے ہیں بچی جوان ہوگی ہیں اب رات کو نیند نہیں آتی ہے سوچ رہا ہوں اس بیٹی کا ہاتھ کون تھا میگا یہ سوچ کے رو دی ہے حضرت برہ نے تشلی دی ادھر نبی کے والد حضرت نبی کے دادا حضرت عبد المت علی بھرم شریف ہیں نبی کے دادا حرم شریف ہیں لیٹے آنکھ لگتے ہیں جب آنکھ لگی خواب میں حسین و ماجبین مزرگ آئے حسین خوب روح چاند جیسا چہرہ اور آکھر قابل متعلی پریشان ہے بیٹے کے رشتے کے لیے کہا جی فرمایا پھر پریشان نہ اس صبح اوٹ مدینہ جا فحب بن منبع کے دروازے پہ جا اور اس کی بیٹی آمینہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے بانگ لے جب اتنی بات کہی نہ تو آپ فرمانے لگے اچھا ہاں ہاں کہا مہربانی کریں بتائیں آپ ہیں کون کہا مجھے نہیں پہچانا مجھے جدد الانبیاء نبیوں کا دادا عبراغیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے بتا چلا دولہ جتنی عظمتوں والا ہوتا ہے نا تو رشتہ کرانے والا اتنا ہی برکتوں والا آیا کرتا ہے اب اندازہ لگا عبداللہ کی شان کا کہ رشتہ کرانے جدد الانبیاء حضرت عبراغیم خلیل اللہ رہے ہیں رشتہ کرانے آیا اٹھے آنکھ کو لی بچے کو لیا مدینہ شریف بہت غور سے میری بات سنیئے باتیں کڑوی ہو رہی ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہ لیکن یاد رکھیے گا میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دبا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے میں واہ واہ حاصل کرنے نہیں آیا میں سوچ رہا ہوں آگر آج نا کسی ایک بیٹی کو عزت مل گئی تو میں سمجھوں گا ملاد منانے کا حق ادا کر دیا یہ سوچ کے آج میں یہ بات کر کے بیٹھا ہوں میری تقریر تب اے یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا گئے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے میں آپ کی چاپلو سی کر کے انعام لوٹ کے نہیں جاؤں آپ کی خوشی حاصل کر کے پیسہ لے کے چلا جانا میری عادت نہیں ہے اس لیے کہ میرے سامنے یہ ایک گھنٹہ نہیں ڈیڑ گھنٹہ نہیں اگر میرے سامنے ایک ہزار لوگ بیٹھے نا تو یہ سب کا ایک گھنٹہ جوڑو تو میرے سامنے یہ پندرہ سو گھنٹے بات دے اس لیے میں پندرہ سو گھنٹے برباد نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں آج کم سے کم کسی ایک بھٹی کی عزت بچانی چاہیے تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں ہم نے ملاد منانے کا حق ادا کر دیا اٹھیں عطرتی عبد المطلب بیٹوں کو لیا مدینہ شریف آئے دروازہ بجا کون ہے دروازے پہ کہتے ہیں میں عبد المطلب قابے کا متولی آیا اگر مسجد کے متولی کو اتنا ناز ہے تو پھر قابے کے متولی کو کتنا ناز ہوگی جھاڑو کیوں نہیں لگی کیوں ترے باپ کا نو کرے امام مسجد اللہ کا کرے فرمایا گیا جس کی پیٹیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں مسجد میں آکے جھاڑو لگائے جس کے دل گناہ سے صفہ سیاہ ہو گئے ہوں مسجد کے بزوخانوں کی صفائی کرے جس کے گناہوں میں دل لگتا ہوں مسجد کی دور کرے گندگی فرمایا گیا جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں نمازیوں کی جوتی اتھائے اللہ جوتیوں کے سبقے میں اس کی دعائیں قبول فرما لے مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ کپڑو سبار نرمی ہونی چاہیے فرمایا گیا تم اپنے ماں تحت پہ نرمی کرو خدا تمہارے اوپر نرمی فرما ہونی چاہیے گا پرناہ میں اس ٹوپک پہ بات کروں بڑا وقت تو چاہیئے میرے پاس ساتھا گھنٹہ بچائیں اس میں حضور کا ملاد بانگا توجہ ہے ذرا کہہ دیں ہاں رسول اللہ عام نہیں ہے قابے کا متولی ہے مکہ کا سردار ہے خاندان قرائش کا پاورفل بندہ اور اتنا پاورفل اب رہا بھی ہاتھیوں کے ساتھ آتا ہے تو حضرت عبد المطلیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی طاقت اس میں بھی نہیں ہوتی ہے اتنا پاورفل بندہ ہے واپ بن منقبہ کی چوکٹ واپ بن منقبہ بھی سردار لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں اتنے بڑے سردار نہیں ہیں آج بخار چڑھا نا رشتہ کا ہو جائے بیٹی کا کدھر دعا کرنے برابری کے لوگ مل جائے کیوں تو اٹھارہ فٹ کا ہے تیری برابری کے لوگ نہیں مل رہے ہیں تیری لمبائی بائیس فٹ ہے کہ نہیں 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 میں ہوں تو چھائی فٹ کا تو چھائی فٹیا یہ لیمٹ میں رہے برابری کے لوگ پیسے برابری ہونی تھی شرم کر دولت نہ دیکھ دین دیکھ دین دار بیٹا دیکھ دین دار بیٹی دیکھ دلہابن کے آئے گا دلہن نہیں خدا کی رحمتیں چھولی میں لے کے آئے گا تو کوشش یہ کریں کہ دین دار بیٹا اور بیٹی تلاش کریں باب بن منبع کے دروازے پہ کون کعبے کا متولی کھلا ہے چوکٹ کھولی دروازہ کھلا جیسی دروازہ کھلا دیکھ کے حیرت میں آ میرے دروازے پہ کہا کیوں اپنا مہمان نہیں بناو گے کہا آپ آئے مہربانی آپ کی میرے مہمان بن جائیں عرب کا دستور تھا جب بہت اچھے لوگ جو ہوتے تھے نا میرے بھائی وہ تین دن مہمان کی خدمت کرتے تھے کتنے دن کتنے دن آج ہماری قوم کو کسی کی نظر لگ گئے پہلے دور اتنا اچھا تھا لوگ انتظار کرتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے آج انتظار ہوگا مہمان چلا جائے تب کھائیں گے یہی ہو رہے ہی دستر خان لگا بیٹی نے لگا گیا آگے پھوپا تو کونہ سمیٹھ کے کے رہے ہا بیٹی اٹھا لے اب آدمی کہوں گے پہلے پھوپا سے نہیں بٹی مٹی اور آکے گیرہ حلچل صاحب برکت نہیں ہو رہی برکت ہو کہاں سے بردن جتنا بڑا ہوتا ہے بھی کتنی زیادہ ملنی ہے جب دل چھوٹے ہوتے ہیں تو روزی زیادہ نہیں ملتی ہے تو اپنے دسترخان پر دوسروں کو شریک کر اللہ تیری دولت میں برکتیں عطا فرماتے ہیں امیر نہیں بن سکتے بننے کے لیے لٹانا پڑتا ہے جب لٹاتے ہیں تب اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے تو یہ انتظار کیا کرو اللہ مہمان بھیجے پھر ہم کھلائیں اس ٹوپک تو بات نہیں کرنی مہمان کتنے عظمت برکت والا کہنے لگے تین دن مہمان میرے مہمان بن جائی ہے رک گئے تین دن رہے تین دن جب خدمت کے ہو گئے نا تو باپ بن منبعہ نے کام مہربانی کریں مکہ کے سرداروں میرے گھر آنے کی زحمت کیسے کی اب بتاؤ لو سارے بندوں کی نظریں میری طرف ہونی چاہیئے سب میری طرف دیکھئے گا بہت سنا ہے تم نے موبائلوں پر اب میری طرف تاریکھ دیکھیں کہنے لگے وحب بن منبعہ بتائیں نا کیسے آنا ہوا مکہ کا سردار ہے کعبے کا متولی ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے پاور والا ہے بٹوں کو ساتھ لے کے کھڑا ہے چادر کی جھولی بنائی ہاتھ بڑھا کے کہا وحب ایک ضرورت تیری چوکٹ تک ہی چلائی ہے اتنا سنا رو دیے وحب بن منبعہ اتنے بڑا سردار کونسی ضرورت ہے جو میری چوکٹ تک لے کے آئی ہے آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگے وحب کھالی نہ لٹھانا واپس نہ کرنا دل ٹوٹ جائے گا کچھ لینے آیا ہو کہ بتائیں نا سردار چاہیے کہ اپنی سب سے انقیم کی چیز کا سوال تم سے کر رہا ہو کہ بتاؤ نہ کیا چاہیے کہ اپنی آمینہ میری جھولی میں ڈال کے مجھے عزتیں بخش دی جائیں اللہ وقبر کعبے کا متولی پیٹے کے لیے پیٹی مانگ رہا ہے لہجہ ارتے ور دیکھئے گا اندازے گفتگو دیکھئے کہتے کہ اپنی بیٹی میری جھولی میں ڈال کے عزتیں دے دو باب بن منبع کی چیخ نکل گئی رو کے کہتے عبد المطلی یہ شک ہے کہ شرمندہ نہ کریں جھولی سمیٹ لیں آمینہ کل بھی تمہاری تھی آج بھی تمہاری گئے کل بھی تمہاری رہے گی کہا باب بن بتاؤ تو شکی جب کوئی کسی کو بیٹی دیتا گئے تو اس سے پوچھتا گئے بیٹا کیا کرتا گئے کیسا بیٹا گئے تم نے میرے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا اس کے بارے میں جانا بھی نہیں کہتے جاننے کی ضرورت کیا گئے کہا کہوں کہ جو عبرہین کل تیرے خواب میں آیا تھا وقت ہی آٹھ دن پہلے میرے خواب میں آ کے گیا توجہ ہے سارے لوگوں کی اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر پیسے لے کے بولو تو یہ سارے اٹھا کے لے جاؤ لیکن بولو میرے نبی کے نام پہ سبحان اللہ کہنے لگے میں کیوں پوچھوں تحقیق ہوئی ہوا ہی ہے کیوں کہ جو عبرہین تیرے خواب میں آیا تھا وہی عبرہین میرے خواب میں بھی آیا تھا میرے خواب میں بھی آیا تھا رکھ کے ایک بات کہوں کڑوی ہے آج نہ جب کسی کی بیٹی کی رشتے کی بات ہوتی ہے تو باپ کہتا بیٹی کا بھائی بات کرے نا سیوانی صاحب کیا ہی راتہ ہے بیٹے کا رشتہ کریں گے کی نہیں سیوانی صاحب گئے لڑکے والے کے پاس اس نے کہا بھی ٹائم نہیں ہے کل ملنا ٹائم نہیں ہے پرسو ملنا بچی والا جوتی گھس جاتی ہیں دوڑتے دوڑتے لیکن بیٹے والا ہاں کہنے کو تیار نہیں ہوتا ہے خدا کا واسطہ اگر رشتہ کرنا ہوا کرے تو بیٹی والوں کو زلیل نہ کیا کرو جھولی پھلا کے خدا کی رحمت سمجھ کے بیٹیاں گھر میں لائے کرو اللہ ان کے قدم سے برکتیں عطا فرمائے گا لیکن سنیں ذرا غور سے پیارے ادھر ہاں ہو گئی ہے کچھ دن وہ نکاح ہو گیا نکاح کے بعد سیدہ آمین حضرت عبداللہ آمنے سامنے ایک ہی آنگن میں بیٹھیں ذرا سوچ تو صحیح وہ زمین کتنی مقدر وانی ہوگی جہاں پہ سیدہ آمین حضرت عبداللہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں بہت غور سے سنئے کہا گھر کیسے چلا کرتے ہیں آمنے سامنے بیٹھے حضرت عامینہ کی نگاہ عبداللہ کے چہرے پہ پڑی ہے میری بہنوں میری بات بہت غور سے سننا شاید یہ تاتم عزیز تمہارے کام آ جائے کہا سن جب دیکھا نا چہرہ حضرت عبداللہ کا دیکھ کے کہتی شکرے میرے مالک تیرا احسان عبداللہ جیسا دولہ میرے نصیب میں لکھا تھا اتنا حسین چہرہ میرے لیے بنایا گئے حضرت عبدالمت حضرت عبداللہ نے سن کے گھمنڈ نہیں کیا سینہ چوڑا نہیں کیا کندے نہیں اٹھائے ناک نہیں سکوڑی ہے بلکہ کہتے ہیں آمنہ پسکٹ ٹھہر تو شکی نصیب والی تو نہیں تُس سے زیادہ نصیب والا تو میں ہوں کہا کس لیے کہ اللہ نے تیرے جیسی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی میرے نکاح میں رکھی گئے اللہ اکبر میں کہتا ہوں کھر بیٹھ کر کے چند جملے بیٹی کے لیے کہہ دیا کرو تمہارا کیا چلا جائے گا آج بیٹیاں بیوی آمنے سامنے ہوتے ہیں زیدہ کہہ دیتا کہ جب سے تُو گھر میں آئی گئے برکتیں چلی گئی گئیں تری نحوست سے کمائی کم ہو گئی تھے خدا رہا سوان کو لگام دو کسی کی بیٹی کو رسوہ نہ کیا کرو آج یہ تیری نظر میں منہوز ہے اس باپ سے جا کر کہ پوچھ جو اسے گود میں لے کر کے کھلاتا رہا جو اسے کندے پہ بیٹھاتا رہا آج تو اسے منہوز کہے کہ متعون کر رہا ہے خیرت آمی چاہ کیے یہی وجہ ہے جب بات بات میں طلاق ہو جاتی ہے خدا کی قسم تافیزوں کے لیے دوڑتے ہو کر چلانے کے لیے تافیز کی ضرورت نقیق ہے نبی کے کردار کی ضرورت ہے پیویوں کے ساتھ پیر اور صفائے پیش آیا کرو تافیز کی ضرورت نقیق ہے جو تافیز ہزار تافیز جو کام نقیق کر سکتے وہ میرے مصطفیٰ کی ایک سنت ہزاروں کام بنا دیا کر دی آمنے سامنے بیٹھے خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں سواجو ہے سارے لوگوں کی خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں بتانے لگا ہوں اللہ آپ سب کا بھلا کرے